اچھا یہ کیا ہے یہ اس کا ویو ہے کورل ڈراغ کا اگر شاید آپ لوگ نے پہلے بھی اس کو آن کر کے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کا ویو ہے سارا کورل ڈراغ کا یہ اس کا آٹ بورڈ ہے ایک نیا لیتے ہیں یہ فیلے کا اپن ہو اپڑا تھا یہ نیو میں جس طرح بلکل اسی طرح جس طرح انٹروڈکشن دیکھا تھا اس کا لسٹیٹر کا یہ نیو میں گئے کنٹرول اینڈ جس طرح دوسرے سورٹ پیز میں کرتے ہیں نیا آٹ بورڈ لینے کے لیے یہ ادھر بتا رہا ہے کہ اس کے پریسکٹس ہیں ڈیفالٹ آٹ جی بھی کرنا ہے سی ایم وائی کے وہ بھی فیلالہ ہم کورل ڈراغ ڈیفالٹ ہی رکھ رہے ہیں یہ آپ کے فائل کا نیم ہوگا پراجیکٹ کا نیم جو بھی یہاں پہ رکھنا چاہیں کوئی بھی رکھنے ادھر کلاس کا اپنی کا رکھ لیں کریٹیو ڈیزائننگ ہی رکھنا ہے یہاں اس کے بعد اس سائز کا کہہ رہا ہے پوچھ رہا ہے کہ کون سا رکھنا ہے ویپ کے لیے جس طرح اس کے جس طرح لسٹیٹر میں آ رہے تھے بلکل لگ لگ وہ ادھر تھوڑی سی سی سیٹنگ ڈیفرنٹ ہے لیکن سیٹنگز ہوئی ہیں ساری سیٹنگز ہوئی ہیں مائک مائک میں تو ابھی کلاس میں کلہ بیٹھا ہوں ادھر نہیں ٹیسٹورشن کسی اور کی ہے ادھر تو بلکل سائل سائلنٹ موڈ بنا ہوا ہے اچھا یہ ادھر ہے اس کا سائز جو اس نے پہلے دی ہوئے ہیں بائی ڈیفالٹ لیگل لیٹر ٹیبلٹ گورنمنٹ لیگل یہ سائز ہیں جو بائی ڈیفالٹ اس نے دی ہوئے ہیں پھر انویلپ کے سائزیز ہیں اس کے بعد ویپ پیجیز ہیں وہ دی ہوئے ہیں جس طرح لسٹیٹر میں دیکھے تھے انہا تھے نائنٹی ٹونٹی ٹین ایٹی پھر اس کے علاوہ چھوٹے پڑے تھے ویپ بینرز کے دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ پیپر سائز دی ہوئے ہیں وہاں زیرو ٹو اے سکس ٹھیک ہے اس طرح یہ سارے سائزیز دی ہوئے ہیں یہ الگ لگ جیپنیز پوسٹ کارڈ ہے اس کے دی ہوئے ہیں یہ جو بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہیں ادھر سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک ویب پیج کا اسے کہتا ہوں وہ کر دے ویٹھ رکھی ہوئی ہے نائن سکسٹی ہائٹ ہے اس کے ویٹھ ہے اور ہائٹ بھی اتنی ہے تو ہم اگر چین کرنا چاہیں وہ بھی ادھر سے ہی یا اس طرح سلیکٹ کر سکتے ہیں نائن ٹونٹی کر لیں اسے ٹھیک ہے اسے چین کرنا چاہیں اسے ٹینٹ کرنے ٹھیک پولیسی کر رہے ہیں یہ اس طرح ہم نے ٹھیک ہے سوپر میں دیکھا یہ ادھر آیا ہے یہ کورل ڈراغ کورل ڈراغ یہ بہت زیادہ کسی کی سلن ہے اسے میوٹ آرہاں سب کو ٹھیک ہے یہ اس کی سیٹنگز ہے فائل سٹارٹ کرنے سے پہلے ساری سٹارٹ کرنے سے پہلے ساری سیٹنگ ہے اس کی وہ میں نے اپن کی ہوئی ہے آرٹ بورڈ جو ہم ادھر لیتے تھے آرٹ بورڈ بالکل اسی طرح اس سائز ہے اس در کسٹمائز ہے کسٹمائز آگیا پہلے میں نے ویب کا سلیکٹ کیا تب کسٹم ہو گیا کسٹم کیوں ہوا ہے کیونکہ میں نے نیچے سے کچھ چینج کی ہے اس کی نائنٹی ٹونٹی یہ ٹین ایٹی یا جو بھی آپ سائز رکھنا چاہیں ادھر یہ جو ٹاپ باٹم لگے ہیں ان سے بھی آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں ٹین ایٹی میں لے رہا ہوں ٹھیک ہے پھر ہی پوچھ رہا ہے نمبر او پیجیز کتنے ایک دو تین چار میں ابھی فیلالہ میں ایک ہی لے رہے ہیں پرائمری کلر جو ہیں وہ کونسا رکھنا ہے میں آر جی بھی کر رہا ہوں ابھی ٹھیک ہے اس کے بعد رینڈرنگ ریزولوشن رہی ہے ریزولوشن کا میں نے کلا آپ کو بتایا تھا کہ یہ لیسٹیٹر میں ہم نے دیکھی تھی وہاں سیونٹی ٹو پھر وان فیفٹی پھر تھری زیرو زیرو تین سو پوری پھر ادھر ہم خود بھی چین کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سیونٹی ٹو اس میں تھوڑی زیادہ آپشن لیکن مینویل بھی کر سکتے ہیں سیونٹی ٹو ہے نائنٹی سکس ہے ہنڈرڈ ہے وان فیفٹی ہے ٹو انڈرڈ تھی انڈرڈ ابھی بائی ڈی فالڈ اس نے نائنٹی سکس کی ہوئی تھی تو نائنٹی سکس ہی کر دیتے ہیں اسے ڈی پی آئی ڈاٹ پر انچ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کلر سیٹنگز ہے نیچے یہ ساری فائل سٹارٹ کرنے سے پہلے کی سیٹنگز ہیں وہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کیا کیا ہو سکتی ہیں کلر سیٹنگز ہیں آر جی بی پروفائل ہے ٹھیک ہے اس میں یہ سارے دیوں ہیں ابھی ہم آر جی بی کے اوپر ہی ہیں تو یہ ڈسکس کریں گے آر جی بی کلرز لگے ہوئے ہیں ڈسکریپشن نیچے دیکھ لیں یہ لیٹس یو سلیکٹ آر جی بی کلرز پروفائل فار ڈی ڈاکومنٹ اس نے بتایا کہ آپ نے آر جی بی کیا ہوا سلیکٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل اسی طرح واقعی ہوں سامجی ایک سیسے جی جی آر جی بی کا دوبارہ بتا دیجئے آر جی بی کلرز ہیں تین کلرز ہیں یہ ریڈ گرین اور بلو ٹھیک ہے اور جو آپ کے پاس سی ایم وائکے ہیں وہ جو بھی ادھر آر جی بی پر پڑ لیں آر جی بی میں تین کلر ہوتے ہیں ریڈ گرین گلو اور سی ایم وائکے میں چار کلر ہوتے ہیں سیان ماجنٹا جی وہ باہر سارے باہر گئے ہیں نیسی صاحبی آر جی بی میں تین کلرز ہوتے ہیں جس طرح ریڈ گرین اور بلو سی ایم وائکے میں چار ہوتے ہیں سیان ماجنٹا ییلو اور بلیک ٹھیک ہے اس میں چار کلرز ہوتے ہیں تو یہ ان کو جب چاروں کلرز کو آپ کمبائن کر کے رکھیں ادھر آر جی بی کو سی ایم وائکے کو کمپیر کریں تو سی ایم وائکے کے جہاں پر کلرز باہر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی جو شیڈز ہوتی ہیں وہ ڈارک ہوتی ہیں زیادہ ڈارک شیڈ میں وہ کلر کمبینیشن بنتے ہیں تو اگر آر جی بی کی بات کریں جہاں پر وہ کمبائن ہو رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے لائٹ ہوتے ہیں یہ دونوں کا ڈپرنس ابھی ہم آر جی بی کے اوپر ہی ہیں اسی پر کر رہے ہیں تو جی سر یہ آر جی بی جو ہمسی ہے یہ اپشن ہمارے ادھر نہیں شو ہو رہی ہے یہ کہاں رہی ہے آپ کے نمبر اور پیجز کے بعد اورینٹیشن اور یہ آپ کے در شو ہو رہی ہے ہمارے ادھر نہیں شو ہو رہی ہے کدھر؟ ہم نے کریئیٹ نیو ڈاکومنٹ یہ اوپن کیا ہو ہے ادھر پرائمیری کلر مورز میں آر جی بی آمی سیلٹ کیا ہے آر جی بی یہ ہمارے ادھر نہیں شو ہو رہا جو ہم نے اوپن کیا ہے ٹونٹی والا بھائی وہ نا کلر سیٹنگ نیچے یہ اوپشن آرہا ہے اس پر شو ہو رہی ہے اس کو آپ نیچے کلک کریں اس پر شو ہو رہی ہے کلر سیٹنگ کر لیں ادھر سے جا کے آر جی بی ادھر بھی آرہا ہے کون سا ہم نے کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے ادھر سے کر لیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی اچھا دوسرا اسی طرح بلکل میں نے بتایا تھا کہ اتنا زیادہ ڈیفننس نہیں ہوگا دونوں میں لیسٹیٹر کا تھوڑا سا انٹرو کیا تھا اور ادھر اتنا زیادہ ڈیفننس نہیں ہوگا یہ دیکھیں آرٹ بورڈ اسی طرح بلکل یہ ہولیزینٹل اور یہ ساتھ بلکل ورٹیکل یہ چینج بھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں نائنٹی ٹونٹی اوپر ہے ویڈت ہے اور ہائٹ ہے ٹین ایٹی اگر میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں ساتھ والے کو پورٹریٹ لکھا ہوا ہے اور یہ لینڈسکیپ لکھا ہوا ہے اگر میں پورٹریٹ کو کرتا ہوں ادھر اگر ورٹیکل اس کو کہہ لیں یہ کرتا ہوں تو یہ ریورس ہو گئی ہے اوپر والی نیچے نیچے والی اوپر ٹھیک ہے یہ بلکل اسی طرح سیٹنگ ساری جس طرح پہلے تھی تو اس کے لئے وارک کے رہا گیا یہی ساری چیزیں تھیں ایسے اوکے کرتا ہوں ہمارے پاس پیج اوپن ہو جائے گا پیج تھوڑا سا بڑا ہے اس کو میں زوم اوٹ کر لیتا ہوں بھائی شور کام کریں پھر زوم اوٹ کیسے کریں گے زوم اوٹ آپ نے کرنا ہے ادھر زوم کا آپ کے پاس اپشن بھی ہوتا ہے یہ را ٹھیک ہے ادھر سے بھی کر سکتے لیکن ادھر سے کریں گے نہ وہ دور باہ جاتا کہیں گے بہت زیادہ زوم کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے زوم کرنے کے لئے آپ ٹریس کریں گے کنٹرول پلاس مائنس کنٹرول اپنے کی بورڈ سے کنٹرول اور پلاس مائنس یا پھر اپنے موز سے سکرول کو کر لیں سکرول کر لیں سکرول جو ہے وہ کریں تھوڑا سا اپ ڈاؤن کریں ادھر سے بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سکرول سے پلاس مائنس سے ہوگا کنٹرول اور پلاس مائنس پھر اپنے موز سے کریں گے ٹھیک ہے یہ کیا ہوا اس طرح اس پر کھوڑا سا سینٹر میں کھا لیتے ہیں بلکل اسی طرح یہ آپ کو اپن ہو گیا یہ اس کی آپ کے پاس سیٹنگ ہا رہی ہیں وہی والی فائل ایڈیٹ ڈیوز لے اوٹ اوبجیکٹ ایفیکٹ ڈیٹ میپ ٹیٹس ٹیبل ٹولز وینڈو ہیلپ ساری چیزیں وہی اس کے بعد اچھا اس میں ادھر آئے گئے ہمارے پاس نہ کوئی چیز ڈریکٹ ہم پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ہمارا پرنٹر اٹیج ہو تو ادھر ہمارے پاس پرنٹ کا ڈریکٹ اوپشن بھی دے رہا ہوتا ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں اس میں کنٹرول سے لے گا یہ ادھر سے ڈریکٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا تو اس کے بعد اچھا کوئی شیپ ڈرہ کرتے ہیں تو پھر اس کی سٹرٹنگ سے مزید اوپن ہو جائیں گی وہ بھی دیکھتے ہیں ابھی یہ سائیڈ پہ اگر ہم آئے سائیڈ والے مینیو پہ اسے تب شور اتنا کر رہے ہیں بلا بگل یہ پڑ بھی نہیں رہی یہ دیکھا 어떠اراAAF اچھا یہ اسی طرح ٹول ہے یہ پک 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 نہیں ہے Rachel جو ہمارا دریکٹ سیلیکشن ٹول تھا تو اس میں یہ اوپشنز ہیں شیپ کا سمودھ سمیر اٹریل اٹریکٹ یہ وان بائی وان جو ہم کور کرتے جائیں گے نیچے لکھا ہوا اکروپ کرنے کے اوپشن ہے اس میں نائف ہے چھوڑی آپ کی افسر کی چیز بھی کٹ کرنی ہو اس کا لکھا ہوا ہے ریزر ٹول کا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے سارے ٹول ہیں یہ زوم کا ہے اور ہینڈ کا ہے ہینڈ بھی اسی طرح یوز ہوتا ہے کوئی چیز کو یہ دیکھیں موڈ کرنے کے لیے بلکل اسی جگہ سے ٹھیک ہے آپ پکڑ کے ادھر ڈریک کر سکتے ہیں نیچے یہ ٹول ہیں فری ہینڈ، پوائنٹ لائن، فن، بھی سپلائن، پولی لائن یہ ساری چیزیں جب ہم کریں گے کورن پر پتہ چل دے گئے ان کے کام کے ہیں نیچے ہم آئیں یہ مارے پاس ریکٹینگل ہے ادھر کیا تھا ریکٹینگل سیلیکٹ کرتے تھے تو آگے اوپشن اوپن ہو جاتے تھے ریکٹینگل، ایلیپس، پولیگون، سٹیرک ادھر تھوڑے سے لگ لکھے ہوئے ہیں اس میں صرف ریکٹینگل ہے نیچے آئے تو اس میں ایلیپس ٹول ہے یہ جو ڈرائنگز ہیں ساری وہ لگ لگ اس نے دی ہوئی ہیں مزید نیچے ہیں تو پولیگون، سٹار، کمپلیکس سٹار، یہ ساری چیزیں اس میں بنا کر رکھی ہوئی ہیں اب لوگوں کے لیے ٹھیک ہے یہ بائیڈی فارڈی پڑی ہوتی ہوں ساری آپ اس پہ یہ رائٹ کلک کر کے یہ اوپشنز جو فردہ آگیا ہو سب اوپشنز آ رہی ہیں یہ رائٹ کلک کر کے آ رہی ہیں رائٹ کلک کرنا تھوڑا سپریس کریں اس کو نا یہ نیچے والا جو کورنر ہے یہ اوپر ہی کرلیں یہ اوپن ہو جاتے ہیں کہ سٹار ٹھیک ہے اوکی تکیوں یہ پریس کر کے رکھنا پڑتا ہے تو اپن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ادھر ہم دیکھتے تھے اگر ٹائپ ٹیکس کرنا ہے تو ٹیکس لکھنا ہے تو ٹیک لکھا ہوا تھا ٹائپنگ ٹول جو تھا تو ادھر اس میں اے لکھا ہوا ہے ڈیفرنس کوئی نہیں ہے دونوں کو کام ایک ہی ہے اس جگہ کو ٹیک تھا اپسن یہی تھے ادھر اے لکھا ہوا ہے ٹائپ کرنے کے لئے ٹھیک ہے اپسن وہی ہے تو نیچے آئے ہیں بھی نیچے غلاب ایک نیچے اس کے بعد نیچے آئے تو یہ دیکھیں پہلال ڈیمنشن ہے ہوریزنٹرل ڈیمینشن ہے ہنگلر ڈیمنشن یہ چیزیں کیا ہوں جب ہم ہدر پہنچیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے پھر یہ سٹریٹ لائنز کا راؤنڈل رائے ٹائٹ آنگلز ہیں یہ آنگلز موپ رہنے کے لئے ادھر تو اسی زیادہ فرنکشنیلٹیز ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے اچھا یہ شیڈو ہوں ابھی ہم دیکھ پڑے یہ شیڈو کیا چیز ہے کسی اوبجیکٹ کے نیچے شیڈو کیسے دینا ہے کتنا دینا ہے اس کی اڈجسمنٹ نہیں تھی دیکھی ادھر پہنچے نہیں دیں تو ادھر جو چیزیں ایسے ہی ہیں اس کے بعد چیزیں ہوں ہیں اچھا نیچے کچھ نہیں پھر ادھر کلر پکر تھا آئی ڈراپر اس کو کہتے تھے ادھر بھی یہی کہتے ہیں کلر آئی ڈراپر ادھر سمپل آئی ڈراپر لکھا ہوئے آئی ڈراپر بلکل وہی یہ بھی نیچے والا کلر کرنے کے لیے ادھر بھی ایسے ہی تھا اچھا تو دوسرا اگر اس کی ونڈو میں جائیں جو آپ کے پاس منیو دیگرہ شو ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا ہے ورکسپیس ڈیفالٹ سیٹنگ اس نے کی ہوئی ہے ٹچ کرنی ہے سپیسیپکلی کرنی ہے کوئی بھی کرنی ہے بلکل سیٹنگ بھی اسی طرح ہے تو ڈاکر میں چیزیں کچھ پڑی ہوئی ہیں ہنٹ بغیرہ یہ ادھر سے دیکھ لیتے ہیں ہمیں کون سی چاہیے وہ سائیڈ پر کر لیتے ہیں جس طرح ادھر کیوں کی لیپٹ یا رائے اور باٹم تو ابھی ہمیں سائیڈ پر جو چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں گریڈینٹ کی آری ہے چاہیے ہمیں ویسے چاہیے ماتن یہ سیٹنگ ہے تھوڑی سی ڈاکر یہ اس کو کہہ رہا ہے جو سائیڈ پر ونڈوز ہیں نا سمال ونڈو بنی ہوئی ہیں ان کو ڈاکر کہہ رہے ہیں چیگر اس کے بعد دو تین چیزیں ہی تھی چاہیے ہمیں وہ رکھ لیتے ہیں دو تین چین پر جانس ساپ کلہز کو پہلے یہ ہی ہیں ٹھیک ہے یہ اور بھی رکھا ہی ہیں ہم نے ٹھیک ہے اس کا سوفیئر کا تھوڑا سا انٹر ہے ہم نے بولنے کیا پوچھ رہے ہیں سر اس کے انٹر فیس اور بیک دراؤن کو ہم چینج نہیں کر سکتے ایرسٹیٹر کی طرح کہ اونلی جو ہے نا آرٹ بورڈ ہم وائٹ میں دہلے ہیں مارک کی سارا جو ہے نا آرٹ بورڈ ہم وائٹ میں دہلے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر نام پھایا ہویا ہے دیکھ اس کو سیٹنگ تھی ہے تو تھی اس میں ایک ملوان دیکھتا ہوں کدھر ہے ایک ملوان دیکھ لیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں چلیں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں یہ ابھی اس کا صرف آپ انٹر فیس ہی دیکھیں کل از بیارہ کی ایڈیسٹمنٹ یہ سائٹ پہ لگے ہوئے چیئے ٹھیک ہے یہ لگے ہیں دوسری اس کے ادھر آ رہی ہیں یہ دیکھیں آپ اگر ایک کوئی چیز ڈرا کر کے یہ پولیگون پسٹ جو ہے میں ڈرا کرنے لگا ادھر ابھی ڈرا کی ہے یہ سر یہ کیسے آپ نے کلرز کا ٹھول باہر نکال ہے یہ بائی ڈی فالٹ ہی پڑا ہوا تھا یہاں سر ہمارے تو نہیں ہے یہاں وہ سیٹن میں جا کے وان بائی وان بھی آنا دیکھتے ہیں ہمارے پر جو ادھر اس نے کیا ہوں یہ بائی ڈی فالٹ سب لوگ وہ ہی کر لیں یہ ایسے بھی رہے تو کوئی اشیو نہیں ہے یہ سر ایک جیسا کروا دے سب کا اچھا یہ ایک جیسا کروا دے تو اس سے تھوڑا چینج ہے میرے پاس ٹونٹی ٹونٹی ہی ہے تو اس کا تھوڑا چینج ہے میرے پاس بھی ٹونٹی ٹونٹی ہے تو اس کا چینج ہے تو اس کا چینج ہے اس کے کدھر پڑے ہیں کلرز اوپر ہوں گے اس کے سر سائٹ پہ ہیا لیکن آپ کے پاس جیسا کم شیئرز ہیں اس کے کام بھی زیادہ شیئرز ہیں تو اس کو اچھا ٹھیک ہے وہ بھی ادھر سے دیکھ لیتے ہیں ادھر نیچے اپشن ہوں گی اس طرح آپ کے وہ اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے ساری چیزیں ادھر ہی پڑی ہوتی ہیں تھوڑی سی اس کی سیٹنگ جو خود ہی کسٹمائز کر لیں تو آ جاتی ہے ہی پہ پہنچ موسیقی 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 وہ کیسے کریں گے آپ کے پاس کلرز آ رہے ہیں سائیڈ پہ سب لوگوں پہ آ رہے ہوں گے اس پہ کلر کر کے دیکھتے ہیں یہ کر لیں ٹھیک ہے اس میں کلر کر دیا کلر راپ کر رہا ہے ایک منٹ کے ساتھ سب اس پیٹر میں ہم ریکٹینگل دیتے ہیں اس کی لائنز دراؤ ہوتی گی اس میں لائنز دراؤ نہیں ہوتی اس میں لائنز دراؤ کر لیتے ہیں شیٹنگ اس کی ہونے والی یہ دیکھ لیتی اس کے پوائنٹس آ جاتے ہیں لائن بھی آ جاتی ہے لائن ہوتی ہے یہ یہاں تو بھی یہ لائن اچھے لیے اس لیے جا رہی ہے اور اس لائن یہ کی شکلا کیا ہے لائنز دراؤ سٹو محطا میری لائنز مو جانا ہے چلے ہم یصبر لائی ligne اچھے چلے وہ وزی سیٹنگ کر لیں گے اس کی تو بھی سیٹنگ بھائی ہونے والی ہے میرے پی سی پہ بھی نیاں انسٹ آل ہوا ہے محطا محطا آپ بھی ہائٹ کر لیں ٹھیک ہے ایسا ہی کوئی اشیو نہیں اس کا لائن ہو رہی ہے جب ایسے ہو رہی ہے جس کو کلر کر دیں وہ صحیح بھی بن جاتا میں اس کو اگر آپ کیکلی شرٹنگ چیک کر لوں موسیقی 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 اچھا اس کو کوئی کلر فیل کیا یہ والا تو اس میں پوائنٹس بغیرہ آپ کیسے ورکنگ کرتے ہیں ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا پہلے اس کی ڈریکشن بغیرہ چین کرنی ہے یہ دیکھیں ادھر ویلیوز آ رہی ہیں آپ کے پاس ہے یہ والی دیکھیں ان سے کیا ہوتا ہے ہنڈی کون پوچھ رہا ہے کچھ سکرین شیئر کر دے سکرین شیئر ہے سکرین شیئر ہے شیئر نہیں ہے سکرین شیئر ہے ساں شیئر ہے ساں شیئر ہے سکرین اچھا یہ شیئر تھی ایک ٹھیک ہے جس طرح چیٹر میں تھی بلکل اسی طرح یہ ادھر اس کی آری ہے ہائٹ ویٹ یہ والی آپ کے پاس شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے پہلے یہ ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے اس کی جو اوپر نیچے اس نے موو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر میں اس کو کرتا ہوں ساتھ ساتھ اسے کرنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ نہیں کر رہا یہ ہے ایکس بھائی جو آپ کی شیئر ہے وہ آٹ بورڈ کے اندر کس ڈریکشن میں موو کرنی ہے یہ اس کی ہے ڈیو سیٹنگ اس کی نکل آئی ہے پراپورٹی سیٹنگ اس کو بولتے ہیں پراپورٹی سیٹنگ کسی بھی چیز کی جو سیٹنگ خود سے جس منٹ کرنی ہے ہمیں کسٹم آل کرنا فکرنا فکرنا فکر اس اس چیز کی سیٹنگ یہ جو یکس بھائی ہیں یہ دیکھیں اگر ساتھ پہ کلک کریں یہ باز میں موو کر رہا ہے اس سے ساتھ ساتھ کرنا چاہیے لیکن باز میں کر رہا ہے اسی طرح یہ بھائی ہے کہ اس کو آپ نے باٹم پہ لے اگر یہ دوسری سیٹنگ دیکھیں یہ جو آگے لکھی ہوئی ہے یہ اوڈجیکٹ کی ہائٹ ویڈت ہے یہ جو فرسٹ والی تھی یہ ہے کہ آپ نے اس کو یہ والا کام درائگ کرتے ہیں آپ اوپر نیچے لیفٹ رائٹ ٹھیک ہے یہ اس چیز کی سیٹنگ ہے جو نیکسٹ ہے وہ ہے آپ کے اوڈجیکٹ کی ہائٹ اور ویڈت اس کو کنٹرول کرنا ہے یہ اس کو دیکھتے ہیں پندرہ سو چار ہے اس کو ہم دو زار کرتے ہیں اگر دو زار پکزل اگر آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں یہ ریکھیں یہ ایک سپینڈ ہوگی اگر یہ نیچے چھ سو چھپن ہے اس کو سات سو کر دیں ٹھیک ہے یہ ایک سپینڈ ہوگی صحیح ہے اسی طرح ادھے سے بھی آپ ڈرائگ بھی کر سکتے ہیں بلکل وہی چیز جس طرح پہلے ہم نے کور کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کی سیٹنگ ہے اس کے بعد یہ روٹیشن اینگل ہے آگے جو اسی بھی آ رہا ہے یہ ویڈا یہ آپ کے پاس اینگل نظر ابھی ہم سیٹنگ کر رہے دیکھ رہے ہیں جو میں چیزیں نظر آ رہی ہیں صرف وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ روٹیشن اینگل ہے ادھر کوئی بھی ویلی دیکھ دیں آپ پٹ کریں یہ اسی ڈریکشن میں روٹیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے اس کے روٹیٹ کرنا کے شیئے کو روٹیٹ کرنا یا موو کرنا چیزوں سے ہمیں جو نظر آ رہی ہے وہ ہم دیکھنے کے اس پر کیا فنکشن ہے نیکس اگر موو کریں نیکس یہ پوائنٹس لگے ہوئے ہیں وہ جو ہم دیکھ رہے تھے پوائنٹس یہ پوائنٹس کیا چیزیں ہیں وہ ہی آپ کی جو اینکر پوائنٹس موو کر رہے تھے آپ دیکھ کر لیتے تھے ان کو کرو کرنے کے لیے یہ وہ پوائنٹس ہیں دیکھیں وہ بھی کیسے بات کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پوائنٹس ہلو جی جی بولنے بھئی کون ہے سر دانیل اپتال چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے جی یہ روتوشن ایک سکت کی ہے یہ ہمارے دین مطلب کیسے سکت کی یہ ہمارے سمارے پیدے دانیل کیا نہیں آرہا آپ کا دانیل کیا نہیں آرہا آپ کا یہ پوری بار نہیں آرہی آپ کے پاس ہلو یہ نہیں آرہی ادھر آپ جائیں ادھر آپ بینڈو میں جائیں ورکسپیس پہ جائیں ادھر ہوگا یہ پراپٹیز کا نہیں یہ دیکھیں یہ آپ آئیں ٹول بار نیچے آیا آپ پراپٹی بار اس کو چیک کریں آگیا ٹول بار اور نیچے پراپٹیز ٹول بار کے بعد پراپٹی بار ہاں ٹول بار وہ آلریڈڈی چیک ہے آگیا بھائے نہیں سر وہ نہیں ہے لیکن آرہی نہیں ہے تو آ کے آہ کیا نہیں آپ کے پاس ابھی شو ہو رہا پوری جو اپر سیٹنگ آرہی ہے نہیں شو ہو رہا صرف وہ جو آپ نے سیٹ کیا ہے یہ جہاں پیگیوال پکسل والی بار یہ جو ایک بار کلک کریں اپنی شیف کے اوپر آگیا شیف کے اوپر کلک کرنے سے آئے گا یہ آرہا آنا سے چاہیے یہ آرہے ہیں تین جو آپ کے پاس یہ والی چیز ہیں یہ جن کے اوپر میں کلک کریں یہ پوری بار ہی نہیں آرہی یہاں سے دیکھیں آگے پکسل والی یہ روٹیشن اینگل والی نیکس تو یہ ساری اس سے اوپر والی دونوں بار جائے یہ دیکھیں یہ گائے پہ ابھی ونڈو میں گئے ہیں ٹول بار اور یہ میں نے پراپٹی بار سیلیکٹ کیا تو وہ خود ہی ادھر آگئے ہیں ٹھیک ہے آپ کے نہیں شو ہو رہے شو ہونے تو چاہیے اور کس کے نہیں ہو رہے شو ادھر یا تو یہ پوری ہائیڈ ہوتے ہیں یا سارے شو ہوتے ہیں سارے یہ پک پڑ کلک کرنے سے پھر شو ہوتے ہیں سارے ٹول بارس میں پراپٹی آئی نہیں پراپٹی کا اپشن سارے میرے بھی شو نہیں ہو رہا ونڈو میں جانا ہے ٹول بارس اور یہ نیچے پراپٹی بار یہ یہ سارے چیک کرنے سارے سارے سار میرے پاس شو ہو رہے ہیں سار میں شیئر کروں یہ آپ میری دیکھ سکتے ہیں سار یہ والا آ رہا ہی ہے یہ 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 سار نہیں سار وہ میرے پراپٹی والا اپشن نہیں آ رہا ٹول بارس ٹول بارس آپ کا ایٹین ہی ہے دانیل دوز آٹھا رہے ہیں جی سر میرا ٹوانٹی ایٹین ہی ہے دانیل آپ ونڈو میں جا کر دیکھو نا ونڈو بے کلک کرو ذرا ونڈو پہ کریں اس کو کریں ذرا ہائٹ پراپٹی بار پہ کریں یہ ہو گیا سارا ہائٹ اپ دوبارہ کریں تو مانین دوبارہ مانین اپس دوبارہ اپس دوبارہ اور اور کچھ 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 کریں یں کہ ہم 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 انہوں نے یہ فل کرتے ہیں وہ کارے بھون نے وہ سلک کیا وہ شاید اس وجہ سے یہ باہر آ رہے ہیں یا یہ انسلکٹ ہے کیا انسلکٹ کیسے ہوگا وہ اوپر آپ نے سلکشن ٹول میں جائے اس کے اوپر کلک کریں یا انسلکٹ ہو جائے گا آگئے اب کیسے آئے سر امائے وہ کلر فیل کرنے والا ٹول لگ کیا ہوا تھا اس وجہ سے وہ آ رہا تھا ہی کہہ رہی ہے مہتر سب ہو گیا اب کیسے ہی ہی سر ہو سب یہ تھا اس کے بعد اچھا یہ دیکھ رہے تھے یہ ابھی میں نے ویلیوز دیں اس کو یہ نانٹی ٹو آ گیا یہ وہی چیزیں جو ادھر ہم انکر پوائنٹس کو پکڑ کے کرتے تھے ان کو کرو کرتے تھے یہ بلکل وہی والی چیزیں یہ اس کی ویلیوز زیادہ کریں نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے ابھی مطلب ادھر سے ہم کر سکتے ہیں پوائنٹ بار پوائنٹ لیکن آپ یہ چیز نوڈ کریں یہ سارے ہو رہے ہیں یہ ہے اس کا ٹاپ لیفٹ یہ جو ہے نیچے والی ویلیو ہے یہ ٹاپ لیفٹ اس کے بعد ٹاپ بوٹم ٹاپ بوٹم نہیں بوٹم ادھر والی لیکٹ بوٹم ٹھیک ہے یہ رائٹ جو نیکس والی ویلیو ہے یہ ٹاپ رائٹ اور یہ بوٹم رائٹ نیچے والی ویلیو سے یہ ساری ایک ساتھ موگ کر رہی ہیں یہ دیکھیں ادھر سے ویلیو کریں اس ساری جو رہنا بلکل درائگ کر دے گا اسے ہر پوائنٹ سے ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح کہ سارے پوائنٹ ایک ساتھ میں سلیکٹ ہو گئے ہیں اور ان کو ہم ادھر ڈرائگ کر رہے ہیں نیچے کی طرف اس کو ابھی یہ کرتے ہیں اور ان کو زیرو زیرو کرتے ہیں یہ چیز ہے یہ تھوڑی سے ابھی چین کر کے دیکھیں یہ ساتھ جو بنی ہوئی ہیں دو ڈرائگرانز ان کی یہ کس لیے ہیں یہ بھی ان کے سٹائلز ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ابھی ویلیو کم ہے اس لیے نظر یہ آ رہی ویلیو تھوڑی سے زیادہ کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس نے آپ کے جو کورنرز ہیں ان کو بلکل ریپلیس کر دیا ہوا ہے جیتنی ویلیو ہم نے اوپر سیٹ کیا پہلے یہ فیفٹی 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 پہلے اگر یہ کریں تو باہر سے اس نے راؤنڈ کر دیا باہر سے اگر یہ نیکس سلیکٹ کریں گے تو یہ کیا کرتا ہے اتنی ویلیو لے گا اور یہ اس کے وہ سائیڈیں کروپ کر دے گا لیکن اندر والی سائیڈ سے مطلب ریورس کر دیا اس نے کورنرز ہیں نیکس دیکھیں تو یہ کیا کرے گی ٹھوڑی سی ویلیو زیادہ کر کے دیکھیں پھر آپ کو پڑا چلے گا اس نے وہ سمودھ نہیں کیا بلکل اس نے کورنرز بنا دیا لیکن ویلیو وہی ہی 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 ہے یہ فیفٹی سکس لکھی ہوئی ہے پتینوں کے اب آپ لگ لگ پہنچن چیک کریں یہ بلکل سمودھ یہ والے کورنر چاروں نیکس کریں وہی ویلیو لیکن اندر کی جانب ادھر سے اس سے نیکس جائیں تو یہ بلکل وہ جو کٹ کیا ہوا ہے وہی ویلیوز کرتے ہوئے کٹ کر دی ہیں آپ کے کورنرز اچھا یہ کلیر ہوئے سب کو جی سر ابھی یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں کہ ایک کو کر رہے ہیں زیرو زیرو میں نے کیا ایک ویلیو چین کرتے ہیں تو ساری ہو جاتی ہیں یہ نیکس دیکھیں یہ لاک بنا ہوا ہے لاک آپ کو بلک لاک نظر آرہا ہوگا اس کو چیک کریں آپ یہ لاک اوپن ہو جائے گا کلک کریں گے لاک ابھی لاک لگا ہوا ہے چاروں کے چاروں کورنر جو ہیں ایک ساتھ موگ کر رہے تھے چاروں نور چاروں انکر پوائنٹ اٹھا ٹائم موگ کر رہے تھے آپ ایک ویلیو چین کر رہے تھے ساری چینج ہو رہی تھی ہم نے کر کے دیکھیں ابھی لاک اوپن کر لیتے ہیں اور ون بائی ون کرتے ہیں ابھی ایک کو کریں گے ایک ویلی چین کریں گے تو ایک ہی ہوگی یہ دیکھیں میں کروں گا تو یہ آپ کی جو ہے ٹاپ لیفٹ والی اس کو چین کر رہے تھے یہ تھوڑی سی زیادہ کر رہے پھر نظر آئے گی کلر بھی اور کر دیتے ہیں یہ ویزیبل نہیں ہے زیادہ یہ دیکھیں یہ نظر آرہا ہے آپ کو یہ آپ کو کلیر ہوا یہ ایک ایک پوائنٹ کر رہے تھے جو آپ نے لاک اوپن کر کے کیا ہے اچھا یہ میں اس کی ویلی زیرو کرتا ہوں پھر لاک لگا ہوا لاک پہلے لگا ہوا ہے مینز کے جو اس کے چاروں پوائنٹس ہیں چاروں پونے ہیں اس کے کارنلز ہیں شیپ کے آپ کی جتنے بھی ہیں انکر پوائنٹ لگے ہیں جتنے بھی نوڈز لگے ہیں آپ کی شیپ کے اوپر وہ اٹا ٹائم موو کریں گے یہ دیکھیں کیسے ایک کی ویلی چین کریں وہ سب کی ایکوال ویلیو لے رہا ہے بارہ 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 سب کی ٹھیک ہے یہ اس نے یہ اس نے کروا دی یہ سارے موو کروا دی آپ کے دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر سے یہ ابھی دیکھتے ہیں یہ کارنلز موو کروا دی چاروں کے چارے ایک ساتھ میں ٹھیک ہے جی سر ابھی میں پھر اس کی ویلی زیرو کرتا ہوں واپس جاتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ لاک اوپن کر لیتے ہیں لاک اوپن کیا ہے تو یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں چاروں کونے اس کے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں سارے انکر پوائنٹ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں آپ ایک ایک کو موو کروا سکتے ہیں ادھر سے اور بھی میتھرز ہیں لیکن ابھی ہم کیا کر رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں وہ ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے تھوڑا سا انٹروی کر رہے ہیں اچھا موو کروایا تھا یہ ٹاپ لیفٹ کو صرف جو ہے وہ کرے گا باقی چیزیں نہیں چھیڑے گا یہ دیکھیں ٹاپ لیفٹ اس نے راؤنڈ کر دیا ٹھیک ہے جی ساہم ہو گیا اسی طرح اسی طرح نیکس کو کریں گے تو یہ دیکھیں جو بوٹم والا آپ کو نظر آ رہے جتنی آپ ویلیو دینا چاہیں اس کو لیفٹ بوٹم اس کو کرے گا ٹھیک ہے یہ اس نے کر دیا اور اسی طرح جو نیکس پوائنٹ ہیں وہ ایک ٹاپ رائٹ کا اور ایک بوٹم کا یہ میں اس کو کرتا ہوں چینج ٹھیک ہے یہ اس نے کر دیا اس کے بعد نیچے والے کو کرتا ہوں تو نیچے والے کو چینج کر دے گا ٹھیک ہے یہ کلیر ہوا سب کا جی سار ہو گیا یہ کر کے دیکھیں سبا یہ سار ہو گیا سار میں میٹ پوائنٹ سے بھی اس کو یعنی کہ اس طرح کرب شیئر نہیں کر سکتا ہوں ہاں جی ہم اپنا انکر پوائنٹ جب ایڈ کریں گے تو تب دیکھیں گے ٹھیک ہے ابھی جو جتنے لگے ہوئے ہیں صرف ان کو ہی کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سب لوگ کر کے دیکھنے ابھی پھر نیکس جو ہوا کرتے ہیں چھوز می سر جی سر میرے رائٹ شائٹ پہ ہو رہے ہیں ٹوپ اور بوٹم والا لیف شائٹ والے نہیں ہو رہے ہیں صرف یہ ویلیو تھوڑی زیادہ کریں وہ شاید نظر نہیں آرہی ہوگی کم کم ویلیو ہے ایک سایڈی کر رہی ہے ایک سایڈی کر رہی ہے کیا ایک سایڈی کر رہا ہے میں اوپر والے پہ کرتا ہوں تو وہ رائٹ سایڈ پہ ٹوپ اور بوٹم کو کر رہا ہے دوسرے لیٹ سایڈ پہ کورننٹ پہ نہیں کر رہا ہے سایڈ آپ اگلے بلوک نہیں کر رہا ہے آپ نے کلک کیا ہے آپ نے لاکھ سے ادھر ادھر دے گا لاکھ سے لیٹ کی جانے پہ دو ویلیوز اور دو جہاں وہ رائٹ کی طرف ہیں ٹھیک ہے آپ اسی اور کو تو نہیں چین کر رہے ٹھیک ہے یہ سایڈ پہ آگی تمہج تینکیو سایڈ وہ اپنے کلک نہیں دیا ہوگا شیف پھلک کر پھر ہوگتا ہے ٹھیک ہے تھینکیو سو میک میں اوڈر ہسے چھوٹ کیوں کہ آپ کی سیڈی اپر آنے ہیڈی چیسے ہوگیا ہوری ہے اس دیکھو کر یہ کلیر ہے کیا سر ہو گیا سر آگے موگ کرتے سر آواز آری دی دی آواز آری سر اس میں آپ سیلیکشن ٹول سے ایک کارنر کیسے موگ کریں گے لیکن میں نے کیا ہے سیلیکشن ٹول سے تو وہ کارنر راؤنڈ کر رہا ہے سر سر وہ بھی دیکھتے وہ بھی دیکھتے تو ابھی کارنر کے بات ہو رہی تھے وہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ کارنر موگ کروائیں گے جدر کہیں گے موگ کروائیں گے کیا یہ کلیر ہو گیا سب کو یا سر اچھا آری کارنر 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 تشکر دیکھوں اچھا یہ سب کا ہو گیا کنیکشن دیکھتے ہیں اسی کو رہنے دیکھتے ہیں اچھا نیکس ہے اسی کے اوپر ہم بات کریں اس نے نئی ڈرہ کر دیتے ہیں اس کو کیا کلر اس کا سٹوکس کی اصل کانا ہے یہ اسی کے بالکل آگے ہے اگر تھوڑا سا جائیں آپ یہ یہ سٹوکس کی ویلی دی نہیں ہے جس طرح الیسٹیٹری کے یہاں پہ تھی سٹوک کی ویلی یہاں پہ شو گلی تھی تو اس کی جو بائی ڈپارڈ ہے وہ تھوڑا سا سیم سیٹنگ ہے لیکن تھوڑا سا جگہ اس کی چینج ہے لوکیشن چینج ہے یہ ادھر آئے ہیں آپ اس کی ویلی کریں میں نے ابھی ٹونٹی ٹونٹی کی ہے ٹونٹی فائیو کی ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی کر سکتے ہیں ادھر میں زیادہ کرنا چاہوں اس کا ٹفٹی کی ہے تو یہ ویلی چینج ہوگی ہے اس کا کلرز ہوئی دائمہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کر کے دیکھیں آپ کے پاس جو ہو رہی ہے سٹوک کی ویلیوز سر یہ آپ سٹوک چینج کر رہا ہے یہ جو سٹوک لگا ہوا ہے اس کے کلرز سیٹنگ کو آپ کر لیں ادھر کلر یہ آپ کے پاس آ رہا ہے یہ سٹوک پالا ہو جائے سب کا اور یہ سٹوک کا کلر کیسی چینج کرنا ہے اوکی کلر کی سیٹنگ ہے اوکی کلر کی سیٹنگ ہے اوکی کلر کی سیٹنگ ہے سر میرا نہیں ہو رہا وہ ادھر سیٹنگ پر شروع ہو رہے ہوتے ہیں ابھی اسی سیٹنگ میں جانا پڑے یہ نیچے بھی آ رہی ہیں اگر منان بول گیا یہ نیچے دیکھیں اگر آپ کے پاس آ رہی ہیں بعض لوگوں کے ادھر آ رہی ہوں اس سیٹ کے اوپر ادھر اس سیٹ پہ میں ان کو کراس کرتا ہوں اس کو بھی کراس کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں نیچے آ رہی ہے آپ کو نظر یہ ویلیو لکھی ہوئی ہے یہ جس کے ساتھ پین بنا ہوا ہے آ رہی ہے نظر آپ کو اس سے اوپر دیکھیں سب سے نیچے جائیں یہ جہاں پہ پین بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ دبل کلک کریں اس کے اوپر دو بار آپ کلک کریں تو اس کے بعد یہ دیکھیں جو سٹوک کی ہم نے پڑی تھی اتھر ساری پھر اس کو ڈیشز میں کرنا ہے لائن میں کرنا ہے اس کے کورنرز میں وراؤنڈ کرنے ہیں بہت ساری سیٹنگ بھی ادھر یہ اس کی پڑی ہوئی ٹھیک ہے زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے بلکل اسی طرح ساری سیٹنگ بھی ایک جگہ پر پڑی یہ کلرز آگے ہیں آپ کے پاس ادھر سے کلنے جو ابھی آپ نے چین کرنا ہے سکر کریں یہ بھی آگئے ہیں آپ کے پاس سر بار بار آپ کی سکرین انسٹرک کیوں ہو جاتا ہے کبال لوگوں کے ادھر آرہی ہوں گی سیکھیں یہ بلنگ کر رہی ہے اب پتہ نہیں کیوں کر رہی ہے سکرین بلنگ کر رہی ہے یہ تو میرے نہیں ہو رہا یہ دیکھیں نیچے آپ کے پاس نیچے کلرز شو ہو رہا ہے آپ کے پاس سر آپ کرسر لے کے کیایں ایسا رہا ہے اس کے اوپر کہاں آپ کہہ رہے ہیں یہ کرسر لیش ہو رہی ہے یہ نیچے نیچے یہ کرسر آگیا یہ نیچے بوٹم رائی ٹھیک ہے اس کے اوپر ڈبل کلک کر لیں گے کلرز اوپر ہو جائیں گے ساتھ اس کی سیٹنگ بھی سر ڈوکر میں جا کے ان کی کلرز کروا رہے ہو سائید سر ہندو آجاتی ہے وہاں سے آگے کیا کرنا ہے کلرز آ رہے ہیں ادھر سے کلرز یا اوپر جائیں تو ادھر سے سٹوک کلرز جائیں جو وہ بھی سائیڈ پہ آ جاتے ہیں بعض لوگوں کے آ بھی رہے ہوں گے ادھر کلرز اگر دیکھیں ادھر دیکھیں تو وہاں بھی رہے ہوں گے یہ اوٹر لائن کلرز دیکھیں تو وہاں بھی اس کی ہو جائیں گے اوٹر لائن پتہ نہیں کیوں نہیں آئے دو منٹ یار زمان ہو رہی ہے بس دو منٹ دو سبسولنے آسلام علیکم سر تاہرہ ہے ورائن سلام جی تاہرہ خیر مینے والسلام جی تاہرہ موسیقی 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 ابھی تو میں نے آپ کی کلاس سٹارٹ کی ہے پتہ نہیں کیا ہے اس کو ڈیٹا کنیکشن پہ یہ کنیکٹ ہی نہیں ہو رہا تھا ٹیمز اچھا ٹھیک بلکل بیسک چیزیں بیسک ٹول یہ آپ سے پہلے بھی سور کی ہوئی ہیں سائنمنٹ میں اور الیسٹیٹر کا بھی ایک دو لیکچر ہوا تھا بلکل اسی طرح اس کی فائل کیسے کرنی ہے سٹارٹ بورڈ کیسے لینا جو ایلسٹیٹر کا بتایا تھا وہی پروسیجر ہے اس کا دلکل تھوڑا سا چینج ہے یہ دیکھیں ادھر ہے فائل نیو فائل یہ اس کی سیٹنگ اوپن ہوگی ہے اس کی اوپن ہوگی ہے ادھر کوئی بھی آپ کو نام لکھ لیا ہے ادھر اس کے جو بائی ڈیفالٹ اس نے دیو ہوئے ہیں اے فور لیٹر کے بینرز کے وہ سارے اس کے جو سائزیز ہیں وہ ادھر دیو ہیں آپ اس کو کسٹمائز سائز بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے میں ہمیں کپیج لیا تھا بھی ایک اس کی جو آپ اس کو ککزل میں لے سکتی ہیں ان چیز میں لے سکتی ہیں ٹھیک ہے جس طرح ادھر تھی بلکل فٹ میں یارڈ میں مائلز میں سینٹی میٹر میں کام کرنے کے لیے کون سی سائل دیستر ہوتی ہے ہمیں کیا لینا چاہیے جس پہ ہم ایزیلی کام کر سکتے ہیں کوئی سب سیلیکٹ کر لیں وہ تو آپ کی دیپینڈ کرتا ہے آپ نے مطلب ویٹ تھائٹ پہ ہے بہت زیادہ ویٹ تھائٹ ہے وہ ادھر آپس میں ہمارے پاس پیٹ میں بھی ہے یارڈ میں بھی ہے پینچیز میں بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سائز تھا اس کا ہم نے رکھا بھی نائنٹی ٹونٹی ٹھیک ہے اور یہ تر اس کا کیا ٹین ایٹی ٹھیک ہے اور یہ ادھر اس کے نمبر آف پیجیز آپ نے کتنے لینے ہیں ایک لینے ہیں دو لینے ہیں اور اس کے بالکل سامنے اس کی اورینٹیشن آ رہی ہے بہتر اسی طرح جس طرح پہلے ٹھیک ہے یہ ہوریزنٹل یہ ورٹیکل یہ ہوریزنٹل اس کوٹریٹ یا لینڈسکیپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کے بعد نمبر آف پیجیز ہیں کتنے لینے هاں کلر آر جی بی کرنا ہے سی ایم وای کے کرنا کهon کا کرنا ہم آر ڈی بی کرنا کی یہ کون سے ہیں آر جی بی کے آر اoung کیا کے آر جی بی کیا ہے neue اے انٹرٹیکنک کلر کے رہا ہے تو آپ اچھا کہ pH رہے تھا ہوں آر جی بی Ониڈ ریٹ ہنے بلو اور سی ایم وای کے سین مگنٹا گرین بلو ٹھیک ہے یہ کلرز ہیں تو ان میں تھوڑا سا ڈکنس ہوتا ہے جہاں پہ جا کے مطلب کمبائن ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے سی ایم وائی کے کتھوڑا ڈارک ہوتا ہے کلرز سیاں مکنٹا یہ الو این بلیک کا یہ کمبینیشن ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی جی اگر آپ گوگل سے بھی دیکھیں تو جہاں پہ مکس ہوں گے ایم وائی کے وہاں پہ یہ زیادہ جو اتار کرنے گا اور اسی طرح آر جی بھی کو مکس کریں تو اس کی جو کلرز سی جو کمبینیشن میں ملے گا وہ تھوڑا سا لائٹ ہو سیمی پوشن صاحب اسٹیو کی ہوتی میرے پائیں میں آیا تھا دیکھیں جو ہم لوگ یہ کنرز سیلیکٹ کرتے ہیں یا ہم کی لوگو ڈیزائن کے لیے کرتے ہیں یا ہم یہ بروشر اور ان چیزوں کے لیے پکٹلز میں ہم لوگ کنرز سیلیکٹ کرتے ہیں لیکن مجھے یہ جو ٹیکسٹائل کے ڈیزائن بنتے ہیں جیسے یہ تپٹے یا زوٹری یا بوزر کے جو ڈیزائن بنتے ہیں وہ بھی فوٹو شاپ میں بھی زیادہ تر بنتے ہیں اس کے لئے کس طرح کا کینوس ہوتا ہے وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی وہ درائنڈ کرتا ہے سائز کے اوپر کینوس وہی رہن ہے آپ کی ڈرائنگ وہی رہن ہے اس کے صرف سائز کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے چھوٹا سائز ہے پڑا سائز ہے جو بھی آپ کو ڈیمنشن دیئی گئی ہے اس میں جاہیم بلات انکس میلمی بانا ہے گہ لیے کام کنا کر تحصیل رہے ہیں بلکل ہو جایتا ہے اس کو آپ اکنے پیزل کر دیں ایک ہم انوار کریں پیکزل کو انچیز میں اور وہ سائز دے رہے ہیں اندر ہو جائے گا تو دیزائن میں تو نہیں کوئی فرق آئے گا اس کے میں آپ نے آٹ بور کو بڑا چھوکا کرنا ہے سائز بڑا چھوکا ہوگا دیزائن تو وہی رہے گا دیزائن چین ہی ہوگا اس کے بعد اس کی ریزولیشن تو وہ میں نے بتایا تھا یہ چیٹر میں تین طرح کی بائی ڈی فالت آرہی ہوتی ہے سیونٹی ٹو ون فیفٹی اور تری ہندر جس میں چار پانچ آرہی ہیں سیونٹی ٹو ون فیفٹی ون فیفٹی ون فیفٹی آپ اس کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں ریزولیشن تمہین ہے کہ آپ ابھی سیونٹی ٹو پہ سیو کریں گے تو ریزلٹ کچھ اور ہوگا سائے نائنٹی ٹو پہ کریں گے تو اس کی ریزلٹ تھوڑا سا جو ہے وہ ایس کیو ہو جائے گا ہائی ڈیپنیشن ہو جائے گا اچھا چھا چھا صحیح ہے ٹھیکا یہ دیکھا ہی ان کو ابھی کلا رہنے دیں آج جو یہ یہ ہمارے پاس وہ بوڑ اپن ہو گیا تھا ہاں جی یہ جو پریویو موڈ آ رہا تھا ہمارے پاس نیچے وہ ایکٹیویٹ نہیں تھا وہ ایکٹیویٹ کرنے کے لئے کیا کرنا دیکھا کونسا پریویو موڈ سریٹ فا کنٹرول این کر کے نیو ریڈرنیگ ریزلیشن کے نیچے ڈسکریپشن کے نیچے ریڈرنیگ ریزلیشن نیچے اس سے نیچے اس سے نیچے اچھا یہ پریویو موڈ پیگزل جو آ رہا اس سے نیچے وہ ہمیں یہ پیگزل موڈ ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لئے چاہتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ کچھ نہیں ہے اس کی بائی ڈیفالٹ ہی ہے اس کا کوئیشن ہے پریویو موڈ ہوتا ہے مطلب آپ جو بھی سیٹنگ کی ہوتی ہے وہ آپ کو ادھر ہی نظر آ جاتی ہے لیکن اس کا پریویو ہائی نہیں ہے کیونکہ آٹھ بور تو بعد میں کھلنا ہے ہم نے اسکیٹر میں دیکھا تھا کہ اس کو ہم کر رہے تھے روٹیٹ کر رہے تھے یا شفل کر رہے تھے دیکھری سائٹ سے ٹھیک ہے اس کا پریویو آن کر کے دیکھتے تھے وہ ہمیں ادھر اس کا ریزلٹ نظر آ جاتا ہے لیکن یہ تو ہو گئی بعد میں اپن اس وجہ سے یہ بھی اپن نہیں ہے بسیبل ہے یہ یہ تائرہ سمجھ آ گیا یہاں تک آپ ہمیں ہاتھ بور لیا ہے اس کے بعد ادھر کوئی ہلکی سی ڈرائنگ کی تھی اس کو کوئی کلر دے لیا سوز میں سر سر جو ریزلیشن ہے یہ ہم میں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنی اس کی وہ رکھ لیا ہے نائیٹی سیکس سیوٹیٹوریاں یہ کب ہم سیو کرتے ہیں تب ہی ہم سے پروچھتا ہے کہ کتنی ریزلیشن رکھ لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل سیو کرتے ہیں ابھی سٹارٹ میں بھی پوچھا اس میں ہم پہ کہ کونسی ریزلیشن رکھنی ہے اور جب ہم سیو کریں گے ڈاکومن تب بھی پوچھیں گے کہ ریزلیشن کتنی رکھنی ہے اس کی سیوٹیٹوریاں ہائی ریزلیشن ہے بیسی کلی وہ بڑے سائز کا اگر آپ کو کوئی پرنٹ ہے بڑے سائز کا اس کے لیے ہائی ریزلیشن رکھیں کیسے پورس 300 dpi رکھیں اس کی سر فلیکس مغیرہ ٹائپ کسی چیز کا ہاں جی بڑی فلیکس ہے تو اس کی ہائی ریزلیشن آپ کا چاہیے ہوتا ہے پرنٹ اول فائل جو اس کی ہائی ریزلیشن دے رہے ہیں 300 dpi 300 dpi اس کے لیے یہ اور جو ہم اور جو ہم نورنلی جیسے لوگ ہو ہیں کوئی اس کا کہ کوئی چیز براتے ہیں اس کے لیے ہم 96 یا 72 اس طرح رکھتے ہیں ہاں وہ اس طرح رکھتے ہیں لیکن بعض آپ کی ہوتے ہیں پچھنا کلائنٹ کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ہائی ریزلیشن چاہیے وہ خود اس کی ڈریکشن بھی دے دیتے ہیں دوسرا یہ بھی سینڈ کر دیتے ہیں آپ کی ریزلیشن 300 رکھنی ہیں 200 رکھنی ہیں کتنی ہیں اس میں کر کے لیں ہمیں وہ آپ کو وہ ریزلٹ دیا کافی بڑی سائز میں سکور کرتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے یہ ہم نے ایک آرٹ بورڈ دیا تھا اس کی اوپر سیٹنگز آ رہی ہیں ساری نا آرٹ بورڈ کی اوپر ہم نے ٹرائنگ کی ہے اس کی ٹھیک ہے انٹرڈکشن کر رہے تھے یہ اس کی اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں پروپٹیز یہ ادھر سے اس کا سائز چینن کر سکتے ہیں مومنٹ کا یہ بسکلی لیٹھ رائید کدھر کرنا ہے یہ لیٹھ ہو گیا ادھر سکر کر کے میچے کریں یہ ہو گیا اس سے آگے جو سیٹنگ ہے آپ کی اس سے آگے والی جو سیٹنگ ہے وہ ہیں آپ کو کارنر جو ہیں آپ کو راؤنڈ کرنے ہیں کارنر موگ کروانے ہیں جو ان کی سیٹنگ ہے یہ جیسے کام زیادہ کام زیادہ یہ کر سکتے ہیں آپ یہ کارنر جو ہیں وہ چاروں بھی چاروں ایک ساتھ کہا جاتا موگ ٹھیک ہے ایک ساتھ موگ کر دیا جو یہ ہم نے دیکھا اس کو تھوڑا زیادہ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ نظر نہیں آرہا یہ ہم نے کر لیا یہ ہم نے کر لیا ایک ساتھ چاروں یہ سکوٹ اس کا آرہ تھا آج اس کوڑا سے اسے جائیں گے اسے فائیڈ کر لیں فائیڈ کر لیں ٹونٹی کر لیں اس کا سٹوکس یہ بھی ساتھ ہی موگ ہوا اچھا یہ پوائنٹ چاروں کے چاروں جائیں وہ ایک ساتھ میں موگ ہو گئے اچھا پہلے اس سے آگے موگ کریں تو یہ ایک اور جیس یہ ابھی راؤنڈ شیپ میں ہوا ہے نیچے کی جانب اگر یہ نیکس اس کے آرہی ہے ایک ونڈو یہ اس کو کریں کورنر جو ہیں آپ کو نیچے کو موگ کر دے کر یہ دیکھیں وہ ہی آپ کی اس نے ٹکزل جو آپ نے نائنٹی ایئٹ اس کو دی ہوئی ہے وہی اٹھائے گا اور ان کو اندر کی جانب دیا وہ راؤنڈ کر دے گا اندر کی جانب ٹھیک ہے اگر نیکس پہ جائیں تو نیکس پہ دیکھیں کیا کریں گے اس کو بلکل جائے وہ کٹن شیپ میں کر دے گا کورنر کٹ کر دے گا اس کے وہی ویلیو اس کو اٹھ کر دے گا نائنٹی ایئٹ کو کورنر کٹ کر دی یہ کہ ہم اس کو زیرو زیرو کرتے ہیں ساری زیرو زیرو ہوں یہ اس کے اگر لاک بنا ہوا تھا اس کو ہم نے لاک اپن کیا کی لگا کر کی لگا کر کلک کر کر یہ اب اس کے سارے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں پائنٹ جس کا بھی آپ اتنی ویلیو دیں گے وہ اتنا موو کر لے گا اتنی اس کی ویلیو چینج ہو گئے گی ٹھیک ہے یہ ایسے ہو گیا تھا ناپس کی تھی وہ چینج ہو گیا تھا یہ دیکھتا یہ دیکھتا ٹھیک ہے یہ اس کی ویلیو ہو گی تھی یہ اس کے کلرز تھے یہ اس کے کلرز تھے باہرہ ہائیدر باہرہ ہائیدر پھر ان کا بسکنکٹ ہو گیا اچھا یہ تھی اس کا کلر چی چینج کر دیکھتا باہر والا جو اس کے اوپ ہے وہ ادھر سے آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی سیلیکٹ کریں کلر اس کا اوٹلائن کر دیں وہ لے لے گا باہر والا کلر اور اس کی تکنس جو ہے وہ ادھر یہ 25 ہوں گا نہ کیا ابھی کوئی سا بھی کلر لیں ادھر سے سیلیکٹ کرنے گرین کرنے اس کا اوٹلائن کلر برا دیں اس کی طرح اندر والا کلر چینج کریں اس کو پیل کر دیں اس کو ٹن کو حسنا ادھر سے بھی کر سکتے ہیں تو کب دار ہوں نیچھ بھی آرہی ہوتی ہے آپ کے پاس سیٹھنگی بھی در پین بنا ہوا ہے برا پر ازرا اس کے کو ڈاگر کلک کریں تو پوک کی ساری سرٹنگ وہ اوپن ہو جائے گی ادھر اس کے کلرز ہیں تو اکے اگر میں اوکے کریں کیا ہوگا اچھا جائیں ادھر جائیں اس کے دیکھنے بھی سائٹ و آپ ٹکزل میں اسی طرح بلکل اس کا کیا ہے لائنز کرنی ہے اس کو ڈاٹٹ میں کرنا ہے یہ وہی چیزیں ہیں جو ادھر ہم نے پڑی تھی اسٹر لائن میں پہ رہے تھے دیش لائن ہے کونسی لائن ہے سرکولر ڈاٹٹ تھے چھوٹے چھوٹے پہ ڈاٹ لگے ہوئے سے یہ صحبی وہی سائٹنگ ہے ادھر کام وہی ہے لیکن سائٹن فوری یہ اگر آپ نیچے آئیں یہ لائن سیلیکٹ کریں یہ ادھر چینج ہو گیا یہ نظر نہیں آرہا ہے اس کو خلر تھوڑا سو چینج کر لیتا ہے ریزی کریں ایسے اگر اچھا ٹھیک ہے یہ اب آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ سارے اس کے سٹائل پڑے ہوئے ہیں بائی ڈیفارڈ پیجنے میں دیئے ہوئے ٹھیک ہے اسی طرح یہ نیچے اس میں ڈاٹیز کے سٹائل دیئے ہوئے ہیں یہ کریں یہ کر کے دیکھیں یہ چیک کریں دوسری نیچے والی سیٹنگ اگر دیکھیں یہ نیچے والی اسی طرح دیئے ہوئے لائن کیپس ہے یہ رائن کنمی ہے اس پیٹ رکھنی ہے پوزیشن اس کی ان کو اکے کریں تو یہ دیکھیں پوزیشن سے کیا ہے کہ یہ بہر آگئے ہیں تو اس کے اندر آ جائیں گے یہ چیک کریں اگر اس کی پوزیشن چیک کر یہ پوزیشن کریں تو دیکھیں ادرہ جو آپ کی ڈائیگرام ہے آپ کی شیپ بننے لیا اس کے اندر رہنا بلکل انہر رہنا ہے اوٹر رہنا ہے یا تھوڑا سا انسائیڈ جو ہے آ جانا اس کی باؤنڈری کہ بلکل ہوتا ہے یہ بہت ساتھ ہوتا ہے یہ میکروسوفٹ کامس تھا یا کیا نہیں سر میرے پر وہ تھوڑی دیر بار پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ پتہ چلتا ہے اس کا سٹائلنگ دیکھیں جو سٹوک لگا ہوگا یہ اس کے سارے سٹائلز ہیں اس کی ساری سٹائلنگ ادھر پڑی ہوئی ہے سٹوک کی آوٹ لائن پین جو ہے آوٹ لائن پوٹ جو ہے سر یہ جو اپنا سٹوک کے اور پکزل کے درمیان میں جو ہمارے پاس آپ سے میں اس کا کیا پرپوز ہے کونسا سر یہ جو ہمارے پاس پرپوٹیز باہر ہیں جس میں پکزل کے سٹوک کے پہلے اور پکزل کے بعد یہ جو درمیان میں جو سٹائلنگ سی لگی ہوئی جو اس لگر جہاں سے ہم نے جہاں سے ہم نے کورنر این کورنر آوٹ کورنر کیا تھا جہاں سے پکزل سٹ پرپوٹیز باہر میں اچھا وہاں پہ سر جو پکزل سٹ کتے اس سے آگے جو ایک سٹوک سے پیچھے اچھا ٹھیک ہے یہ یہ بھی دیکھتے ہیں یہ آگے ہی سمجھے یہ ساری سمجھے یہ تو پہلے بھی ہیں یہ ریپیٹ ہوگے بلکہ ہم نے بھی آئے تھا کچھوں کو نہیں پتا چکا ہم نے ان کا انٹروڈکشن پاڑھ رہا تھا کل جو ہے ون بائی ون چیز بنا آکے دیکھیں وہ شیئر کرتے دیکھیں کہ کیسے یوز ہوتی ہے ہم نے ایک ٹول یا دو دو ٹول جو پور کرتے ہیں پہلے بھی کی ہوئی ہیں جی جی جو کلر کلک کرتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں ادھر سے کی ہیں یہ نیچے آپ کے پاس آ رہا ہے اوٹلائن جو سٹوک ہے اس کے اوپر ڈبل کلک کریں تو یہ سیٹم اتم ہو جاتی ہے سارے اس کی اوپس ہیں جی جی اس کے اوپر ڈبل کلک کریں آ جائیں گے یہ ادھر سارے اس کے سٹائل پڑے ہیں جو انسا بھی آپ کرنا چاہیں اور یہ لائن کیپس ہے اگر ہم اگر ہم اگر لائن کو ڈراغ کر کے دیکھیں گے تو پھر پڑا چلے گے ان کا کیا یوز ہے لائن جو بلکل آگے کورنر واری رہے گی یا جو ہے کیپس آ جائیں گے کیپس میں ان پر راؤنڈ ہو جائے گی آگے سے یہ گھر اس کی پوزیشن ہے پوزیشن ہے میں جو بتایا ہوا یہ کون سی پوزیشن ہے یہ آپ کی جو شیپ ہے سٹوک نے کس جگہ پر پلیس ہونا ہے اس چیز کی پوزیشن ہے اب ہی پرسٹ وار سیلیکٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو بتایا چلے گا یہ بلکل بائٹ چلے گئے یہ سٹوک ہے نیکس سیلیکٹ کریں تو اس کا ریزل دیکھیں تو یہ پہلے زیادہ بائٹ یہ بلکل اوپر آگئی ہے ٹھیک ہے اب اس کو تھرڈ کریں تو یہ اس کے ان سائٹ چلے جائے گی ان سائٹ بلکل ایکور جائے گی اس کے آوٹر کورنر سے یہ چیک کریں یہ اس کی سائٹنگ کی اور اس میں کیا ہے یہ سریے پر اس میں لالا اور اس کا کچھ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کریں آپ اور یہ اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پر نیچے آئیں اگر اس کی اور شیپ دیکھیں وہ جو اس میں بائٹی کارڈ دیتی ہوئی ہیں یہ یہ کلیپس دیا ہوا ہے اس میں ٹھیک ہے سرکل اسی کو بلکل اسی طرح یوز پیل کرنا ہے کلیرنگ سکیم سے اس نے بائٹی پارڈ دی ہوئی ہیں آپ کے ٹھیک ہے نیچے اس سے آئیں تھوڑا سا یہ ٹائپنگ ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں آپ پہلے بھی اس سے واقع ہیں کیسے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کی شیپ سے ہوں گی تین چار چلیں یہ ٹیکس چلیں یہ ٹیکس سیدھر بھی لکھ کے دیکھ لیتے ہیں چھوٹا سائیڈ ہے اس کو بڑھا کر دیتے ہیں یہ بلک کری جا رہا بلا ہو جائی میری سر شیخ دبا کے لیے اچھپین گرنا ہے نا اچھپین 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 ہے اگر سکرین شیئر آپ کے ساتھ یہ اس کی سارے فاؤنٹس ادھر پڑے ہوئے ہیں اس کی آئیٹ فاؤنٹس کی سٹائلنگ سب کچھ سٹائلنگ اس کی موجود ہیں یہ سارے فاؤنٹس یہ اس کے سارے فاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں جو ان صاحب یا لوگ کرنا چاہے ہیں یہ بائی ڈی فاؤنٹس ہے بگو ہے سالے میں یہ بیٹس کرنا چاہا رہا ہوں سر được یہ فاؤنٹس آپ سے کونา سے لکلے ہیں لکھیں تاب ایر یہ ہے یہ ہم نے در سے سلیکٹ کیا تا چاہتیا تائم نواری میں نے لکھا کریئیرٹیو ڈیزائنگ یہ بلکل اسی طرح ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا یہ کی ہے بڑا یہ کیا بڑا یہ مائک موجود کرنے جس کا شو کر رہا ہے یہ اکر آ رہا ہے منان جی جی یہ اکر آ رہی ہے فونس کی سیٹنگ ساری ٹھیک ہے یہ نظر آ رہی ہے آپ کو سار یہ میں نے اکرام کو لکھ رہی ہے اپر یہ جو ٹیک ہے لیکن مجھے یہ نہیں پکتا یہ ہے یہ ہے اوپر آ رہے ہیں اوپر آ رہے ہیں آپ کو سار یہ جو ٹیک ہے اس کے اوپر کلک کر کے اوپر کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کریں گے ایک بار پھر اس کی آئے گی پروپرٹیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آگے اس کے بعد اس کا سائز یہ دیا ہوا ہے آپ اپنا بھی لکھ سکتے ہیں ادھر 150 لکھا ہوا ہے ادھر ہم 130 لکھ لیتے ہیں یہ جو آپ ویروز نظر آ رہے ہیں یہ بائٹ پارٹ دی ہوئے ہیں ادھر صرف یہ آپ چین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ٹیبل وغیرہ دیا ہوا ہے یہ بھی بائٹ پارٹ کلی بنا ہوا ہے اس کو نہیں ہم کر رہے ہیں یہ آئی ڈراپر ہے ادھر بھی یوز دیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ اس کے انٹروڈکشن کے ٹیکس کے ٹیکس کے اور اس کے علاوہ انڈر لائن وغیرہ ادھر پڑی ہوئی ہے ٹیکس کی وہ ہم نے دیکھیں وہ ہم نے دیکھیں یہ صرف اس کا انٹروڈکشن اتحاد کورل کا اور اس کے بیسک ٹولز پانچھے ٹولز ہم نے دیکھے ان کی ورکنگ سیم وہی جو ادھر تھی ہمارے پاس مجھے اس کا پین ٹول بھی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں آج اس کے ٹول کی سیٹنگ زیادہ کرنے والی ہے اچھا یہ ایک اور چیز ہے وہ دیکھتے ہیں اس کو میں نے کیا اس کو میں نے کیا فل کیا یہ ادھر مارے پاس آ رہا ہے شیپ ٹول شیپ ٹول اس کا ڈیٹیل میں جو ہے وہ کل ہی پڑیں گے لیکن اس کا انٹروڈکشن جو ہے وہ آگ کرتے ہیں وہ یہ کیا کرتا ہے شیپ ٹول شیپ ٹول اسی طرح جس طرح یہ اوپر کل ہیں جاتی ہیں ان کے کارنر جو ہے وہ کیسے رہن کرتا ہے یا ٹریم کرتا ہے یا بلکل سٹریٹ کٹنگ کرتا ہے یہ اس کی اس کیلئے اس کیلئے یوز ہوتا ہے پوائنٹس کو جو مو کروانا ہے جو پہلے آپ نے پوچھا رہا وہ بھی در سے ہی ہوگا لیکن کال کی کلاس میں کریں گے کہ پوائنٹس مو کیسے کروانے ہیں انکر پوائنٹس ایڈ کیسے کرنے ہیں کلاس میں ابھی اس کا انٹروڈکشن کیا ہے یہ دیکھیں کسی بھی ایک پوائنٹ کو پکڑ کے آپ نے کیسے مو کروانا ہے اگر ایک بار میں کریں گے جس طرح دوسرے ٹول میں تھا تو یہ سب کو کردے گا اٹھ ٹائم ٹھیک ہے اگر ون بائی ون کرنا ہے کنٹرول کنٹرول سے پکڑیں اور ایک کر سکتے آپ یہ آپ پھر دوسرا طریقہ کیا آپ ایک بار کلک کر لیں اس کے بعد اس کو مو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے یہ کلیر ہے یہاں تک یہ سر اس میں وہ کیسے کریں گے اس میں وہ کیسے کریں گے صرف نور پوائنٹ ہاں دیو نے بتایا دیو میں نے بتایا وہ کل کی کلاس میں سارا کہ انکل پوائنٹ ایڈ کیسے کرنا اس کو مو کیسے کروانا وہ سارا کل کی کلاس میں دیکھتے ہیں یہ صرف ان کے بیسیک انٹردکشن ہی خیال تھی آٹلائن کے پارٹنگ سر مجھے ساری سمجھ آگئے لیکن بسنا یہ سر ٹروپ نہیں لگ رہا میں سے تج اچھا آپ نے کیا بلکل ویسے بھی کر رہی ہوں پھر بھی نہیں آرہا سٹوک نہیں لگ رہا سٹوک نہیں لگ رہا سٹوک کے ڈیفرنٹ ویسے ہیں ایک دو آپ کے پاس ابھی میری سیٹنگ دوسری ہے آپ کے پاس شاید یہ ادھر سٹوک کے کلر شو ہو رہے ہوں گے اگر نہیں یہ وہ ہو رہے یہ آپ اوپر سے سٹوک لگائیں اس کی ویلیو دیں یہ بھی بلک لگ گیا ٹونٹی پیکزل اس کی بیٹھتا ہے ٹھیک ہے ادھر جائیں آپ کلر آپ کے پاس آ رہا ہوں اس کے اوپر ایک بار سلیکٹ کریں آپ اوپر آنے اگر میرے نہیں اگر میرے نہیں آ رہا اس کے اوپر آکھا آپ اس کے پاس پاس دوپل کلر کریں ، اس کے پاس دوپل دوپل کلک کریں ایک کام کو کرنا چلیئی ہے ேوہ آپ اس کے پاس دوپل کلک کریں اس کا پلر چین کا پڑھ لیں کوئی پچک کوئی سامان ہے ہیں میں یہ یالو کر رہا ہوں کلر ابھی اور اوپر سوکے کرنے سوکے کرنے یہ یلو پلر ہو رہا سوکے کرنے یہ یلو پلر ہو رہا ہے سوکے کرنے یہ یلو پلر ہو رہا ہے پرکی کرنے جی سر میں کر کے دیکھتی ہمیں کرنے ہمیں کرنے ابھی ہو دے گا ہمارڈ صاحب مصیر صاحب وہ کیا ہم نے اس لئے ہمیں ان کو سائنڈ دگاو آپ پہ کر کے دیکھیں سب لوگ یہ اس کی پریکٹس کریں جو خود ہم نے صرف انٹروڈکشن کیا سب لوگ اس کی سیٹنگز اس کے جو ایک ایک بار اس سر کو دیکھیں سب کو جو خام ابھی ہم نے کیا اس دیٹیل میں جائے ٹولز ون بی ون وہ کل سے کور کریں گے آج صرف انٹروڈکشن کیا ہے ٹولز کا کام کوئی نہیں کیا ان کا دیٹیل میں نہیں گئے وہ کل سے شروع کریں گے ون بی ون ٹھیک ہے آپ لوگ کلر سکیم یوز کر کے دیکھیں یہ ریکٹینگل ڈرہ کریں سرکل ڈرہ کریں ہو رہے ہیں یہ نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی کورنر موڈ کروائیں اوپر سے اوپر والی پروپرٹی سائٹنگ دیویا ہے صدیت میں سے رڑ�이 میں کل سے کور کریں گے ٹولز آن اور پہ guessed ramp کوئی چیز پڑ کر دیکھیں گے اس سے کوئی ڈیزلٹ پڑ کریں گے پھر مزیز چیزیں کور ہو جائیں گے ٹھیک ہے